اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں ہوں منظور حسین اور آپ دوست دیکھ رہے ہیں منظور حسین افیشل چینی دوستو اس گھر میں لگا ہوا باغ آپ کو یقینی طور پر حیران کر سکتا ہے ویڈیو پوری دیکھئے گا سات دو دکانے بھی ہیں اندر باغ بھی ہے اور بجلی پانی اور گیس کی سہولتیں بھی میسر ہیں میں اس سائٹ سے تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں باگ جھلک باہر سے تھوڑی سی دکھاتا ہوں پھر اندر سے مکمل ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تو رہیے گا میرے ساتھ انشاءاللہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو مزا آئے گا یہ ہے جی اس کا باہر کا لکھ مین گلی ہے اور یہ گیٹ ہے جی اور یہ دکانے بھی اسی مکان کے ساتھ ہیں اور اوپر کا سٹیکچر بھی آپ دیکھ لیں تو چلتے اندر اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ ہے بسم اللہ یہ جی کار پوچھ کہہ لیجیے آپ ٹھیک ہے جی لیکن سب سے پہلے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس میں لگا ہوا باغ دکھاؤں باغ کا نام میں نے آپ دوستوں پہ چھوڑ دیا ہے کہ آپ اس باغ کو کیا نام دیتے ہیں بہت ہی خوشت باغیچہ ہے ترہ ترہ کے پھل ہیں اچھا جی یہ بتائیں کہ یہ کون سا پھل ہے یہ خرمانی کا پودا ہے یہ خرمانی کا پودا ہے جی اور آ جائیں ذرا آگے اور یہ کیا چیز ہے جی یہ کڑی پتہ کڑی پتہ اب دیکھتے جائیے گا سنتے جائیے گا کہ کون کون سے پودے ہیں اور یہ والا انار انار ہے اور یہ اس کے ساتھ جو ہے کالی مرز اور وہ والا شہتوت شہتوت درمیان میں چمبیلی چمبیلی ٹھیک ہے جی اب سنتے جائیں پورا کا پورا باغ ہے آپ اس کے ساتھ ہے اکھروٹ یہ اکھروٹ لگا ہوا ہے اور یہ والا بادام ہے اچھا یہ بادام ہے نہیں لیکن یہ بادام تو نہیں اس کے ساتھ تو یہ کچھ اچھا یہ انگور انگور کی بیل کہیں اس کے پیچھے پھر نیم کا درخت ہے یہ مالٹا ہے مالٹا یہ چکوترا اس کے پاس یہ چکوترا ان پودوں کو اکھروٹ ہوا ہے انگور نگھے اوے ماشاءاللہ ہاں جی انگور یہ دیکھیں لگے ہوئے ماشاءاللہ اور یہ بھی دیکھیں اچھا جی اور اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ آلو بخارے کا پودہ ہے یہ آلو بخارے کا پودہ ہے یہ سیب ہے سیب لگے ہوئے سیب ہوا ہے اور سیب بھی میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں دوستو یہ کیا آم کا درخت ہے اور یہ مرگیوں کے لئے چھوٹا صاحب نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اور یہ کیا چیز بتائی تھی آپ نے یہاں یہ کنو ہے اور اس کے ساتھ یہ دن کا راجہ ہے دن کا راجہ دیکھ لیں یہ جاپانی پھل ہے جاپانی پھل جو ٹوماتر کی طرح ہوتا وہی یہ دو لیمو کے پودے ہیں یہ لیمو کے پودے ہیں اور وہ جو ہے نا وہ جو ہے وہ پھل نہیں ہے مرگی ہے یار اس کو بھی کوئی پھلی نہیں سمجھ لینا یہ کیا جی یہ پیچھے یہ بھی کالی مرچ ہے کالی مرچ ماشا لی یہ بھی کھمانی کا پودہ ہے یہ بڑا جو ہے یہ کھمانی کا پودہ ہے اور پیچھے امرود ہے اور اس کے پیچھے شہتوت ہے دوستو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ مزا آئے گا آپ کو جانا کہیں نہیں پورا گھر آپ کو دکھاؤں گا لیکن میرا دل ہے کہ پہلے یہ باغی چاپ کو دکھا یہ کیا ہے جی یہ پھنڈی لگائی ہے پھنڈی پھنڈی تو رہی ہاں جی اور وہ بانس ہے وہ بانس ہے واہ جی واہ یہ مرود ہے بڑے والا اتنے دنہ بڑا اچھا اس کے ساتھ چکوتر ہے اچھا انار ہے اچھا پھر چکوتر ہے ماشا اللہ انار بھی لگے ہیں اور یہ سارے آپ نے اپنے ہاتھوں سے بھوئے ہیں یہاں جی یہ کالا مرود ہے جو ریڈ نکلتا ہے بلیک کا مرود دیکھنا ہے جی ماشا اللہ یہ رات کی رانی رات کی رانی اس کے ساتھ یہ چکوتر ہے یہ اپنا مروہ مروہ مروے کا پودا ہے پورا اچھا پھول نگتا ہے خشبو اتنی دیگی ہے یہ پھل ہوتا ہے کیا ہوتا یہ یہ خشبو ہوتا ہے پھول ہوتا ہے اس کا ساتھ پھل بھی لگتا ہے درمیان میں ریڈ بلیڈ ہے ریڈ بلیڈ جو مالٹا ہوتا ہے یہ انگور کی بیل ہے ساری بہت بڑی پھلی تو یہ دوستو یہ مکمل یہ انگور کی بیل ہے اچھا یقین کیجئے کہ اس پودے کا نام مجھے بھی پتا یہ گلاب ہے یہ گلاب آرٹی فیشل ہے یہ دیسی ہے اچھا یہ آرٹی فیشل ہے یہ ایک پودا آرٹی فیشل کا ہے یہ سارا دیسی یہ پورا سال لگتے ہیں ایک ہی پودے کا میں فخر سے بتانے لگا تھا مجھے پتا وہ بھی غلط نکلا ہے یہ دیسی اوپر ہے یہ دیسی ہیں جی یہ ماشاءاللہ یعنی یہ وہ ہیں جن کو خوشبو ہوتی ہیں اچھا اچھا یہ زیتون کا پودا ہے یہ والا جو ہے یہ تو ہمارے بھی وہاں ہے یہ زیتون کا ہے اور یہ بھی زیتون ہے یہ درمیان میں جامن ہے دوستو ایک اور چیز بھی دکھاؤں گا اس گھر کی ویڈیو میں ان ساری چیزوں کا تیل نکالنے والی مشین بھی آپ کو دکھاؤں گا اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھ لی تو اچھا جامن کا ہے یہ جامن ہے یہ جامن ہو گیا ماشاءاللہ اب اندر چلیں کوئی اور رہا تو نہیں کیا پودا ہے نہیں نہیں یہ ہے یہ ہے جی ہے پھل لگ گیا نہیں یہ سیب کا پودا آگیا یہ سیب کا پودا ہے اس سے پیچھے دو مروض ہیں ماشاءاللہ ادھرمیان میں ادھر بھی اندیر ہے ایک ادھر بھی اندیر ہے اچھا دوستو اگر آپ یہ لے لیتے ہیں بیلڈنگ ہے تو اس پودے کے جتنے سیب ہیں یہ سارے آپ نے مجھے دیا کرنے یہ زافران لگا ہے ماشاءاللہ تماتر ہے ہری ورچ ہے ماشاءاللہ یہ تو ہڈنو آیا زافران جا دے اچھا پودر آیا ہے اچھا ایک یہ جی یہ جنات سبز لاچی سبز لاچی سبز لاچی کا پودا ہے اور یہ خجور سہی سہی آج ہونٹ پٹی صاحب ہے دوں ماشاءاللہ تو دوستو آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا اب اندر بھی چلتے ہیں آپ نے پودے دیکھ لیے اور آج بہت سارے بچوں کو یہ بھی پتا چل گیا ہوگا کہ جو آپ پھل فروٹ کھاتے ہیں وہ آتا کہاں سے ہے تو سارا کا سارا انہی پودوں اور درختوں سے آتا ہے اس لیے ان کو سارا سے بھار کیا کریں اپنی زندگی میں کم سے کم بھی سات درخت ضرور لگائیں یہ ضروری ہے یہ کچن اچھا یہ کھالی ہے نا کچن اچھا سب سے پہلے آ جاتے ہیں جی کچن کے یہ کچن ہے چھوٹا سا یہ دیکھ لیں اچھا جی اور یہ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ جگہ ہے جی پونے اکیس مرلے ٹھیک ہے جی یہ کمرا ہے اچھا یہ اس کی ویڈیو ہے اندر ہے ساں اچھا اچھا پونے اکیس مرلے جگہ ہے جی اور اب یہ کمرا دکھاتا ہوں لائٹ آن کریں جی بجلی کوئی نہیں ہاں ایک یہ کمرا ہے پردہ ہاتھ آئے اور یہ بیک سائیڈ پہ یہ ساری علماریاں بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بیک سائیڈ پہ وہ آشن بھی ہے ہاں سیو وغیرہ بھی بنا ہوا ہے علماریا کے اندر سیو وغیرہ بھی بنا ہوا ہے لوکر لوکر سوری لوکر بنا ہوا ہے فائیو سٹپ کیز فائیو سٹپ کیز لوکر اور یہ پورا یہ لکڑی کا کام ہوا ہے ٹھیک ہے لوہے کا لوہے کا ہے جی لوہے کا کام اچھا لوہے کا یہ جی لوہے کا کام ہے اور چھتوں کی پراپر سیلنگ شیلنگ ہوئی ہے یہاں سے پھر یہ وینٹیلیشن ہے اور ادھر سے بھی وینٹیلیشن ہے اور جس چیز کا تیل آپ نکالنا چاہیں اس مشین سے نکال سکتے ہیں اگر آپ یہ گھر لے لیتے ہیں تو یہ مشین آپ کو ساتھ فری میں دی جائے گی ٹھیک ہے جی اب آگے چلتے ہیں اچھا ہونے کڑی یادی ویڈیو بنا ساکتے ہیں ہونے بنا دے سٹور رہے نال دا لیتے ہیں اچھا ہے یہ دکانی بنے گی یہ بیسیکلی دکانے ہیں کیونکہ یہ کمرشل جگہ پہ بنتا ہے مین گلی میں ہے تو یہ ساری دکانے دو دکانے رنٹ پہ بھی لگی گئی ہیں اس کا ظاہر ہے باہر کی طرف دروازہ ہو جائے گا اور یہ بھی دکان بن جائے گی اسی طرح ایدر ہے نہیں ساتھ دکانے بنے گی اچھا ایدر ہونے نا تسیہ ادھر کہی دیں دکھاتا ہوں جی آپ کو اور دکانیں دکھاتا ہوں جگہ بڑی خاص ہے پونے اکیس مرلے جگہ ہے ساتھ ساتھ رہیے گا یقین کیجئے کہ بڑا مزہ آئے گا اور مرلہ بھی دو سو مہتر کا پرانے مرلے یعنی بڑے مرلے چھوٹے مرلے نہیں آج کل والا وہ دو سو پچیس والا یا دو سو پچیس والا مرلہ نہیں یہ بڑے مرلے ہیں ٹھیک ہے جی آج کل والا آج کل والا اس کے بعد ہے جی یہ یہ بھی دکانے ہیں بیسی گلی یہ پارٹیشن ہوگی اور یہ دکانے بیم بڑے ہوگا ہے باہر سے دیوارے نکال نہیں یہ ہیدھر اندر لگا باقاعدہ کالم بیم پر بنا ہوا گھر ہے یہ آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ باقاعدہ یہ شاپس بنے گی یہ ایک شاپ دو تین اور یہ چار تو یہ چار دکانے ہیں اور تین جو ہیں وہ دوسری طرف ہیں جو میں نے دکھائی تو یہ بیسیکلی چار دکانے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تین اکثر سات ٹھیک ہے جی ٹوٹل سات دکانے ہیں نا جی اچھا اب لے کے چلتا ہوں جی اوپر آپ کو یہраф 간کی آگیا ہے جی ٹھیک ہے جی ہی سٹرکچر بنا ہوا ہے دروازے شروازے لگنے والے ہیں اور اوپر کا پھر یہ نقشہ ہے یہ بیڈروم ہے یہ بیڈروم ہے وہ واش روم کے لیے شاید واش روم ہے نا جی نا یہ سٹور ہے اور یہ ساتھ واش روم ہے ٹھیک ہے یہ سٹور کے لیے جگہ ہے یہ بیڈروم ہے بیڈروم کو ونٹریلیشن وغیرہ ہے لنٹر شنٹر ڈلا ہوا ہے آپ کے سامنے فرش ہو جا رہا ڈلنے والے ہیں اور اسی طرح یہ پھر ایک بیڈروم ہے بڑا بیڈروم ہے اس کا یہ واش روم کا سسٹم ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں سے بھی میں آپ کو باگیچہ دکھاؤں گا دیکھیں ذرا تھوڑا سا بیڈروم ہے اس کے بعد پھر ایک یہ بیڈروم ہے کافی بڑا سارا بیڈروم یہ آپ کے سامنے ہی ہے ہاں جی اور اس کے بعد پھر یہ جناب ایک بیڈروم ہے ٹھیک ہے جی وہ پیچھے واش روم ہے یہ والا یہ ٹھیک ہے جی اور واش روم سے جب آپ دیکھیں گے نا وینٹیلیشن سے تو باہر انگور لٹکتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن آپ نے نہاتے ہوئے انگور توڑ کے نہیں کھانا ٹھیک ہے جی یہاں سے بھی آپ کو باگیچا نظر آئے گا اور ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں کہ یہاں سے آپ جب اس طرف کھڑے ہو کے نظارہ لیں گے تو یہ باگیچا آپ کا ہی ہے یہ بلڈنگ جو بندہ لے گا یہ باگیچا اسی کا ہے ٹھیک ہے جی آپ اس آپ نے اس کو کوئی اچھا سا نام دینا اس باگیچے کو تو پہنے اکیس مرلے جگہ ہے اور پرانے پہنے اکیس مرلے تو ظاہر ہے کہ اس حساب سے یعنی ایک کنال سے زیادہ جگہ بنتی ہے اوپر چلتے ہیں ایتھے پیسے پورے ہوگئے ہیں واقعی صحیح کہہ رہا ہے تھنڈی ہوا منظر دیکھیں سارا تو یہ جگہ کون سی ہے جی یہ رنیال ہے اور یہ پونے اکیس مرلے جگہ پونے اکیس مرلے جگہ یہ رنیال ہے ٹھیک ہے جی اور دو سو بھتر کا مرلہ ہے پونے اکیس مرلے جگہ ہے بجلی پانی گیس باغیچہ ہاں 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 بجلی پانی گیس باغیچہ ہر چیز اور اس کی ڈیمانڈ پتہ کہہ پہلے ادھر سے بھی دکھا لیں ہاں 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 یہ ہے یہ دیکھنے یہ بہت بڑا بیڈ روم ہے یہ آپ کے سامنے معاشر ہے ایسی دیوارہ ہیں یہ یہ خود انجینئر ہے تو ان کے اپنے ہاتھوں کا شہکار ہے اور اسی طرح پھر یہ دیکھنے یار بیڈ روم مجھے ایسا لگتا ہے کہ مغل بادشاہ جو تو نا وہ اتنے بڑے بڑے بیڈروم بناتے ہوتے تھے جتنا بڑا بیڈروم یہ انہوں نے بنایا ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں ماشا اللہ اور اس کے بعد یہ یہاں بھی ظاہر ہے کہ کمرے وغیرہ بنیں گے یہ باؤنڈری وال ٹھیک ہے یہ بھی آر سی سی ہے تو یہ سارا کچھ یہ مکمل بنے گا اور اس سے اوپر کیا اللہ حلو توساں تا پورا اور ماں میں لگتا پورا راول پر دی شہر ہی توساں ایتھا ہی بنی آتا ہے اور یہ ہے جی اوپر کی چھت اوپر کی چھت جو ہے اس کی باؤنڈری وال آپ نے خود بنانی ہے یہ جیسی حالت میں ہے یہ بیڈنگ اب آپ کے سامنے ہے بلکہ میں اس کونے سے کھڑا ہوکے وہ کونہ دکھاتا ہوں آپ کو اس کی لیندھ پتا چل سکے تو اب دیکھیں اس کی لمبائی کتنی ہے جی اس طرح بہتر فٹ اور چڑھائی کتنی ہے بنی بیڈنگ کی اٹھتیس اکتیس اکتیس بہتر بھائے اکتیس اکتیس اور باقی پیچھے کا جو اریا ہے وہ الگ ہے تو یہ ٹوٹل پونے اکیس مرلے جگہ ہے آبادی آبادی ہے رنیال ہے اور اس کی ڈیمانڈ پتا ہے کیا کر رہے ہیں جی اس کی ڈیمانڈ کر کتنی ڈیمانڈ ہے جی ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ کروڑ اس کی ڈیمانڈ ہے کمرشل ایریہ ہے اور سات دکانے سات دکانے جن میں سے لگی بھی کتنی ہے دو رینٹ پہ لگی بھی بھی ہیں تو میں نے آپ کو لوکیشن بتا دی کہ رنیال ہے سارا سسٹم بتا دیا بجلی پانی گیس ہر چیز موجود ہے اور ساڑھے پانچ کروڑ دوستو اس کی ڈیمانڈ ہے اور اس میں بارگیننگ کی گنجائش موجود ہے دوستو بہت زبردست جگہ ہے بہت ہی فائدے کی جگہ ہے مستقبل میں بہت فائدہ دے سکتی ہے باقی دائیں بائیں کا سین سارا ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہے یہ تو چینل کو سبسکرائب زور کر لیں اور بیل آئیکن زور پیس کر لیں تاکہ یہ باغیچہ آپ کا ہو سکے اس بار کو اچھا سا نام اپنے کونٹس میں زور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن زور پیس کر لیں بہت شکریہ بہت ہی